لیلو رحمان کمر ہنی ٹریپ اور اگواب برائے تاوان کا کیس ایٹی سی نے دس ملزموں کے جسمانی ریمان کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ تفتیشی افیسر کی استدعہ منظور کرتے ہوئے ملزمان کا ساتھ روزہ جسمانی ریمان منظور کیا جاتا ہے یہ ریپورٹ دیکھیں تحریری حکم میں لکھا گیا کہ تفتیشی افصر نے ملزموں سے تاوان کی رقم موبائل فون کی برامدگی کرانے کا کہا ہے تفتیشی افصر نے بیس روزہ جسمانی ریمان کی استدعہ کی ملزمہ مریم شہزادی مقدمے میں نامزد نہیں ملزمہ مریم شہزادی کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کا حکم دیا جاتا ہے عدالت نے آمنہ اروج کے نو شریک ملزمان کا سات روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا انصدادی دہشتگدی عدالت کے جج خالد ارشد نے تحریری حکم جاری کیا آمنہ اروج کے نو شریک ملزمان کی شناکت پریٹ میں شناکت ہو گئی ملزم ممنون حیدر زشان قیوم جعوید اقبال فلک شیر قیسر عباس تنویر احمد رشید احمد یاسر علی اور میاں خان کو شناکت پریٹ پر جیل بھیجا گیا مدعی خلیل رحمان کمر نے ملزمان کو درست طور پر شناکت کیا عدالت نے حکم دیا کہ تفتیشی افسر ملزمان کو سات اگست کو دوبارہ عدالت میں پیش کریں